سیلو دوستوں کیسے ہیں آپ سب تو آپ لوگ کیلئے ایک ویڈیو لے کر آیا ہوں اور سیٹ اپ کے باہر ہی آپ دیکھ سکتے ہیں کیسے مٹکیاں وغیرہ لگی ہیں جیسے کہ باہر کی برڈ بریڈ کرے گی وائل برڈ بڈ ایسا نہیں ہے انہوں کو رکھنے کی سپیس نہیں ہے تو انہوں نے باہر ہی ٹانگ دیا اور یہاں پر انہوں نے کافی فلاور کے پوڈ وغیرہ رکھے ہیں ان کو کافی شوق ہے اور کافی اچھا بھی لگتا ہے اگر آپ بھی اپنے چھت وغیرہ میں لگاتے ہیں چلیے ہم سیٹ اپ کے اندر چلتے ہیں اور یہ سیٹ اپ اپنے پرانے چینل پہ اگر آپ تھے تو آپ نے ضرور دیکھا ہوگا یہ اقبال بھائی کا سیٹ اپ ہے جو فریاغ راج یو پی سے ہے اور ان کے پاس الحمدللہ کافی اچھی کوئنٹیٹی میں کوکٹیل سلاو برڈز یہ سب ہیں اور کافی اچھے سے یہ کیئر بھی کرتے ہیں برڈز کی ان کیا ریزلٹ بھی ماشاءاللہ کافی بڑھیا رہتا ہے تو لاشٹ یر ہم نے ان کو قریب چھے پیئر پار بلو کے دیئے تھے تو اس میں ان کی الحمدللہ کافی بروڈ ہوئی ہے کافی سارے چکس اکھٹا ہو گئے ہیں اور ابھی موائل کا فلیش وغیرہ نہیں چل رہا ہے تھوڑا موائل ہیٹ ہو جاتا ہے میرا زیادہ موائل میں کچھ دن میں چینج کر دوں گا اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں دو پیئر تھے اور باقی یہ برڈز آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ ایک دو پیئر انہوں نے سیل بھی کیے ہیں اور کافی پیارے کلرز ہیں اس میں پار بلو فشری ہیں سیبلز ہیں اور نارمل فشریز بھی ہیں کیونکہ میں نے ان کو جو پیئرنگ بنا کر دیتی ایک پار بلو سے نارمل برڈ لگا کے دیا تھا یلو فیس سے وائیڈ فیس لگا کے جس کے ویسے ان کے پاس جو ریشیو آیا ہے پار بلو اور نارمل برڈ کا وہ سیم آیا ہے یا پار بلو زیادہ ہی نکلے ہیں تو اس میں بھی دیکھتے ہیں چیک کرتے ہیں بریڈ وغیرہ کسی چل رہی ہے ابھی تو اس میں بھی مجھے کچھ چکس دکھ رہے ہیں میں کوشش کرتا ہوں دوسرے موائل سے فلیش لائٹ لے کے اس میں آپ کو دکھانے کی تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے فلیش لائٹ آن کر دی اور اس میں دو چکس دکھ رہے ہیں جس میں ایک وائٹ بول ٹیپ کے لگ رہا ہے جس کو بلو ڈیک بولتے ہیں اور ایک جو ہے پار بلو میں سیبل لگ رہا ہے وہ کلیر ہیڈ میں میں باہر بھی نکال کے چیک کرتا ہوں کنفرم کرنے کے لیے تو یہ بچہ میں نے باہر نکالا اور ٹیل پر اس کے مارکنگ ہے تو یہ بلو پیسٹل ہے اس کو ہم بند کر دیتے ہیں اور باقی نیچے بھی ایک پیر پڑا ہے اس نے سیزن میں ایک کلیچ دیا تھا جس میں یہ پیچلیس کا پائیڈ میل ہے اور پرل کی شاید نورمل فی میل ہے پیچ والی تو اس میں جو ہیں دو بچے نکلے تھے جو پائیڈ میں ہی آئے تھے پیچ میں وہ انہوں نے چھوڑ رکھے ہیں ابھی میں آپ کو دکھاؤں گا اور یہ کچھ نورمل اوورٹس ان کے پاس پڑے ہوئے ہیں اگر کسی بھائی کو کولونی وغیرہ ڈالنی ہو تو وہ کانٹیکٹ کر سکتا ہے قریب بیس سے پچیس پیس ادھر پڑے ہوں گے اور ایسے ہی اوپر قریب دس سے پندرہ پیس پڑے ہوں گے ٹوٹل قریب چالیس سے پیتالیس یا پچاس پیس بھی ہوں گے یہ ہیں تو سارے رنگ موٹیشن میں ہیں اگر کسی کو سٹارٹ کرنا ہے اور لو بجٹ ہے تو وہ آرام سے ان برڈ سے سٹارٹ کر سکتا ہے کلرس ماشاءاللہ کافی اچھے ان کے اور بریڈ بھی کافی اچھے سے کرتے ہیں یہ اوپر والا جو ہیں وہ بریڈر پیر ہیں اور نیچے میں نے جو دکھایا تھے وہ سارے ہی ان کے بچے نکلے ہوئے تھے جو بھی آلماس تیار ہو گئے ہیں اور اس طرف جو ہے کوکٹیلز کے قریب چھے سے سات مہینے کے پٹھے پڑے ہیں جو آلماس تیار ہو گئے ہیں اور ایک سے دو مہینے پہ بریڈ کرنے لائک بھی ہو جائیں گے تو یہ بھی ان کے پاس قریب 25 سے 26 پیس ہیں میں سکرین پر لکھ دیتا ہوں کون سے کوکٹیل کتنے پیس ہیں تو آپ کو اس سے آئیڈیا مل جائے گا تو یہ بھی اگر کسی کو چاہیے ہوں تو وہ کانڈرٹ کر سکتا ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں لو برڈز جو ہیں اس میں بھی دو پیار پڑے تھے تو اس میں بھی کچھ بریڈ آئی تھی پانچ چھے بچے اس میں بھی نکلے تھے اور ابھی بھی دو یا تین بچے اس باکس میں ہیں تو وہ میں آپ کو چیک کرانے کوشش کرتا ہوں تو ابھی سمجھ سکتے ہیں آپ اتنی گرمی چالی ہو گئی ہے کافی زیادہ گرمی آپے چالی سے بیالیس ڈیگری ڈیمپریچر پہنچ گیا تھا اس میں بھی دیکھ سکتے ہیں ہیلتھ مچھا اچھی ہے اور اس میں ایک پائیڈ دکھ رہا ہے اور ایک وہی بلو پیسٹل اور ایک پیچھے والا سائد بلو سیبل پائیڈ ہے تو ابھی اید کے بعد سے تو موسم تھوڑا سا اچھا ہو گیا ہے ٹیمپریچر ابھی ایسا لگ رہا ہے کہ سردی والا موسم آ گیا ہے سیٹ اپ میں صبح میں گیا آپ نے تو قریب چوبیس پوائنٹ پانچ ڈگری ٹیمپریچر ملا جو کہ اٹھائیس انترس ڈگری ملتا تھا پہلے اور ابھی تو ایسا لگ رہا ہے کہ پھر سے بریڈنگ سٹارٹ کر دیا ہے جو آف کی گئی تھی بات ابھی جو ہے یہ کچھ دن کی بس موسم ٹھیک رہے گا باقی گرمی بہت تیس پڑے گی تو اس باک میں بھی چیک کرتے ہیں اور ادھر پہ جو میں دکھاتا ہوں کالونی میں آ گیا ہوں میں کوگٹیل کی جو ان کی مین کالونی ہے میں پہلے بھی بتایا ہوں لاسٹ ویڈیوز میں شاید ہی ایسا پیچ والی کوگٹیل میں کلیکشن کسی کے پاس یو پی کے اندر ہوگا اتر پردیس میں ایسا کالیکشن ان کے پاس ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ فون پائٹ کا زبردست بچہ نکلا ہے اور ایسے ہی بچے ان کے پاس زہاتر نکلتے ہیں میں ابھی آپ کو دکھانے کوئیش کرتا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ پیچ لیسٹ میں فون پرل نکلا ہے اور یہ بچے ابھی جسٹ نیسٹ آوٹ گوے اس لیے نیچے بیٹھے ہیں اتار ایک یہ پرل بیٹھا ہے اور یہ سب آپ کلر دیکھ سکتے ہیں فون پائٹ میں ہیں پرل میں ہیں پائٹ میں ہیں گرے ہیں تو یہ سب ان کے پاس قریب دس سے بارہ پیئر ہیں حالانکہ بیریڈ چھ سات پیئر کرتے ہیں بٹ کولونی میں اتنی بڑھ رہتی ہیں تو دیکھنے مزا آتا ہے اس میں بھی کچھ چکس مجھے دکھ رہے ہیں میں ابھی آپ کو اوپن کر کے دکھانے کوئش کرتا ہوں تو اس میں ماشاءاللہ سے دو بچے ہیں اور قریب چھ سات انڈے ہیں تو مجھے لگ رہا ہے جو بچے باہر آئے ہیں دو تین بچے وہ اسی باکس سے نکلے ہیں کیونکہ اس میں ایک پیچلیس بچہ مجھے دکھ رہا ہے انہوں نے دو انڈے فوسٹر کیے تھے اپنے پیچلیس والوں کے تو اسی کے باقی بچے باہر نکلے ہیں ان کی آپ ہیلتھ وغیرہ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ کافی بڑھیا ہے اور چلیے اب دوسرے طرف چیک کر آتے ہیں اور بھی باکس مٹھی وغیرہ ہے تو آپ یہ پائDer بھی دیکھ سکتے ہیں کافی بیارا teller ہے اور اس میں بھی ہم چینک کرتے ہیں بچے وغیرہ نکلے ہیں اور اس میں بھی ایک فان پرل ہے اور ایک شائد گرے نکلے گا تو بچے اس میں Sachen ہیں وہ اور باقی باکسز وگرہ میں بھی دیکھ لیتے ہیں اس میں خالی ہے یہ بھی خالی ہے اور یہ وائلا باکس بھی خالی ہے یہ بھی کھالی ہے تو یہ نیچے باکس انہوں نے رکھے تھے اس میں سیٹ نہیں ہوئے ہیں اور یہ مٹکے وغیرہ بھی ادھر پہ کھالی ہیں اس طرف والے مٹکیں مجھے ہر بار بریڈ ملی ہے تو اس بار بھی دیکھ سکتے ہیں آپ ایک بچہ نکلا ہے اور کافی اچھا ہیوی پائٹ میں مجھے یہ لگ رہا ہے یہ بچہ جو ہے کافی اچھا دکھ رہا ہے مجھے باہر نکال کے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ آپ اچھا دیکھ سکتے ہیں کافی اچھا اس کا کلر آ رہا ہے بہت لائیٹ اوپر سے آ رہا ہے جیسے وی پائٹ ٹائپ کا ہوتا ہے تو اس طریقے کا ہے بٹ تھوڑا ہیوی پائٹ میں ہے کافی اچھا یہ کلر دکھے گا جب یہ ایڈلٹ ہوگا صاف ہو جائے گا مللہب جب فیدر و اگرہ فول آ جائیں گے تو ابھی ہم اس کو واپس چھوڑ دیتے ہیں ابھی اقبال بھائی ہم دونوں ساتھ نے اس میں گھسے گئے کالونی میں تو برڈز تھوڑا سا ڈسٹرب ہو رہا ہے اور اس میں بھی جو ہے ابھی خالی ہے اور اس باکس میں چیک کرتے ہیں اس میں جو ہے انڈا رکھا تھا یہ پہلا انڈا تو مجھے خراب لگ رہا ہے جس آپ سے سنڈے کی مومنٹ تھی باقی میل بیٹھا ہوا ہے انڈے کے اوپر اور ماشاءاللہ اس میں جو ہے چار بچے دیکھنے کو مل رہے ہیں جو کہ یہ سارے کلر گئے ہیں اب اس میں دیکھئے فون پائیڈ بھی ہے فون پرل بھی ہے اور یہ والا بچہ دوستو ماشاءاللہ بہت پیارا لگا مجھے یہ فون پرل پائیڈ ہے یہ والے بچے اگر کلیکشن میں رہتے ہیں تو کافی زبردست دکھتا ہے کلر یہ اور آگے اس سے آپ بٹر فلائی کی بھی ورگنگ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے ایک باکس بچہ ہے اس باکس میں میں نے پہلے ویڈیو اگر بنائی تھی تو اس میں چھے بچے مجھے دیکھے تھے اس بار چیک کرتے ہیں اس بار جو ہے وہ چھے بچے کی وجہ مجھے دو ہی بچے دیکھ رہے ہیں اس کلچ میں اور اس میں بھی ایک فون پرل ہے اور ایک پائیڈ ہے جو کہ شاید گری پائیڈ رہے یا فون پائیڈ رہے تو ان کے پاس جو کلیکشن آپ نے زیادہ تر دیکھا ہوگا بچوں کا وہ ایسے ہی نکلتے ہیں پرل میں پائیڈ میں فون پائیڈ میں تو یہی ان کے پاس زیادہ بریڈ ہوتی ہے اور کافی سالوں کی محنت یہ بتا رہے ہیں پہلے انہوں نے کی ہے اور یہ برٹس اپنے جو ہیں سیل ہی نہیں کرتے تھے پہلے انہوں نے کوکٹیل بتا رہے ہیں چار سے پانچ سال تو ایک بچہ بھی کسی کو نہیں دیا تو اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں انڈے رکھے ہیں نیسٹنگ مٹیریل نہیں ہے میں بول دوں گا اس میں ڈال دیں تو میں بتا رہا تھا چار پانچ سال انہوں نے ایک بھی کوکٹیل سیل نہیں کیا اور جو ان کو اچھا لگتا تھا مارکٹ بغیرہ میں بھی گئے یا کہیں انہوں نے دیکھا تو وہ فوراں پرچیس کر لیتے تھے چاہے وہ کتنا بھی مہنہ کیوں نہ دے ایک بار پسند آجاتا تھا یہ ڈال لیتے تھے اسی کی ان کی مہنت ہے کافی سال کی پانچ سال سال کی جو اتنا زبردست ان کے پاس کلیکشن ہے اور ماشاءاللہ سے بریڈ بھی ان کے اچھی ہوتی ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں انہی برڈ کے پٹھے کو جزر پڑے ہوئے ہیں جو اس میں آپ کے لیے مل جائیں گے بٹ جو پیچلیس والے آپ کو دیکھ رہے ہیں وہ آپ کو نہیں مل پائیں گے وہ آپ کو رکھیں گے اس سال خود انہوں نے روکے ہوئے ہیں اور انشاءاللہ یہ نیک سیزن میں پیچلیس کے بھی برڈ ہٹائیں گے تو وہ آپ کو مل جائیں گے ابھی جو ہیں پیچ والے جتنے بھی برڈ ہیں وہ آپ کو دیکھ لیجئے قریب میں نے بتایا ہے آپ کو ٹونٹی سکس پیسز ہیں جو دیکھ سکتے ہیں فون پائٹ وغیرہ کتنے زبردست ہیں اس میں اور یہ ان کے اوپر جو ہیں بریڈر پیر ہیں پیچلیس کے البائنوں اس میں بریڈ وغیرہ ابھی تو نہیں چل رہی ہے اور اوپر والا باکس بھی چیک کرتے ہیں اس میں بھی مجھے کھالی لگ رہا ہے یہ بھی باکس کھالی ہے اور ابھی اس میں پیچلیس سے بتا رہے ہیں کہ بریڈ نہیں آئی ہے دو باکس میں ایک وغیرہ رکھے ہیں تو وہ ابھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں جس دوسری سائیڈ میں ہے یہ باکس بھی ہم اوپن کر کے چیک کرتے ہیں کہ اس میں کچھ ہے کہ نہیں یہ والا باکس بھی کھالی ہے اور اس کے بعد یہ والے باکس میں بتا رہے ہیں کہ ایک وغیرہ رکھے ہیں اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تو قریب ایک کی لائن لگا دی قریب نو انڈے اس میں رکھے ہوئے ہیں ہو سکتا ہے کچھ انڈے پہلے کیوں جو خراب ہو گئے ہو اس کو بعد میں چیک کر کے ہٹا دیں گے اور اس کے بعد ایک اس باکس میں بھی چیک کرتے ہیں یہ بھی کھالی ہے اور اس کے پیچھے والے باکس میں بتا رہے ہیں کہ ایگ رکھے ہوئے ہیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں البائنو کی فیمیل یا میل کچھ بھی ہو سکتا ہے یہ بیٹھا ہوا ہے اور اس میں بھی قریب چار سے پانچ انڈے مجھے دیکھیں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو بریڈر پیئر ہیں کافی زبردست جمبو سائز میں ہیں کافی اچھی ان کی حیل تھے اور مجھے تو کافی پیارے لگتے ہیں اور آپ نیچے بیٹھا ہے پائٹ اس کا کراؤن چیک کرنا تھا آپ کو کتنا بڑا کراؤن تھا اور ادھر بھی ان کے دو اصل میں کالونی بنا رکھی ہیں جس میں تین تین پیئر چھوڑے ہوئے ہیں اس میں بھی یاد دکھ سکتے ہیں یہ بریڈر پیئر ہیں ان کے سائز وغیرہ کافی زبردست ہے اور اس میں بھی تین پیئر لاؤوٹس پڑے ہیں دو جو ہیں گرین ڈیک ہے اور ایک پیئر جو ہے بلو ڈیک ہے اور اس طرف والے لاؤو برڈ چھوڑ گئے ہیں یہ لاؤو برڈ پیچھ ویس کے کچھ پیسز پڑے ہیں آٹھ دس بارہ پیسز تو یہ بھی کسی کو چاہیے ہو تو مل جائیں گے جو نیو فینسیر ہیں میں آنے شاک کر رہے ہیں تو ریڈ بھی ابھی کافی اچھا ہے کافی اچھے ڈسکاؤنٹ آفر میں آپ کو برڈ مل جائیں گے اگر آپ کو چاہیے ہو تو آپ کو کانٹرٹ کر سکتے ہیں یہ سب آپ پیسز دیکھ رہے ہیں اس میں بلو پیسٹل ہیں پیسٹل ماسک ہیں ڈارک بلو پیسٹل ہیں وائلٹ بھی ہیں اس میں اور پیسٹل ماؤو بھی ہیں تو یہ ساری ہی آپ کو مل جائیں گے اگر کسی کالونی وغیرہ ڈالنی ہو تو یہ برڈ آپ لے سکتا ہے سارے ہی ایڈلٹ ہو گئے ہیں اور بس کالونی میں آپ برڈ چھوڑ دیجئے اور ایک دو مہینے بعد جب سیزن آئے گا مٹکی یا بوکس وغیرہ دیکھیں بریڈ لینے سٹارٹ کر دیجئے تو یہ ان کا کلیکشن ہے ابھی آپ کو میں کوکٹیل بھی جو ہیں یہ والے کوکٹیل سارے ایک میں کر دیتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سارے سائز وغیرہ سب کا اگرم سیم ایڈلٹ کی طرح ہو گیا ہے اور دیکھنے میں ایڈلٹ ہی لگ رہے ہیں اور اور ابھی جو ہیں ہم نے الگ کر دیا ہے یہ ان کی روکنے والے کو کا ٹیل ہے تو اس لئے ہم نے اس کو الگ کر دیا ہے اس میں آپ پرل پارٹ دیکھ سکتے ہیں کتنا خوبصورت بچچہ ان کا نکلا تھا تو یہ انہوں نے اپنے لئے ہولڈ کر لیا ہے اور یہ سارے ہی بٹھے ان کے گھوم بریڈ ہیں جو آپ کو یہ البائنو دیکھ رہے ہوں گے اور جو ہم نے ہینڈ فیٹ کرا کے بچے بڑے کی ہیں وہ بھی انہی کیسے میں نے لیے تکریب چار بچے تین البائنو اور ایک گری یہ سارے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سارے ہی ایبلیبل ہیں اور کراؤن وغیرہ دے سکتے ہیں سب کا اچھا کا سا بڑا ہو گیا ہے تو یہی پچانی ہوتی ہے جو بچے نکلتے ہیں ان کا چھوٹا چھوٹا کراؤن رہتا ہے جب وہ مولڈ کر کے آتے ہیں تو ان کا کراؤن اچھے سے ہو جاتا ہے تو اگر کسی چاہیئے ہو تو وہ کانٹیک کر سکتا ہے تو دوستوں ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے امید کرتے ہیں ویڈیو میں آپ کو مزا آیا ہوگا مزا آیا ہو تو چینل کو سبسکرائب کریئے ویڈیو کو لائک کریئے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ انہیں ٹوپک کے ساتھ اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ